دیش کے قداروں کو قداری کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ہی دیش کے ساتھ اور ہم نے آپ کو صبح بھی ایک خبر بتائی تھی خبر بتائی تھی کچھ نے آپ نے ایک بطایا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس تالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھے دو کر رہے ہیں اور یہاں پر اب تاشی بجرین دل جو ہے وہ پرتاشن کر رہا ہے انہی لوگوں کے گلاب کل بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس میں پاکستان وجہ رہا تھا جس کو لے کر یہاں پر دھاٹی کے اندر جشن دیکھنا کو ملیا تھا بدروہ کشتواڑ یا کچھ الگ الگ جگہوں سے کچھ تصویریں ہم نے صبح آپ کو دکھائی تھی اور یہ بھی پتایا تھا کہ یہ تصویریں ہم تک بہنچنے سے پہلے یہ کیسے پاکستان کے چینلوں کے اوپر رننگ کر رہی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جس تالی میں یہ لوگ کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں اسی کو لے کر یہ آپ پر پرسکشن جو ہے آپ کو ناشر بجرنگ کرنے والا کر رہا ہے اور ان لوگوں کے خلاف زوردار پرسکشن جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے گھرداروں کو گولی مارا ہو مراد مطا کی مراد مطا کی مراد مطا کی دیکھیں جس پرکار سے کشمیر کے اندر کل پاکستان کے جیتنے کے اوپران جشن جو بنایا گیا بم پٹا کے پوڑے گئے اور سڑکوں کے اوپر لوگ آئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اس سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہاں پر حالات کس پرکار کے اور یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ دیش دروئی ہیں دیکھیں یہ لوگ کبھی جب ہماری سینہ کے جوان شہید ہوتے ہیں ان کے فیور میں ایک ورڈ نہیں بولتے ان کے لیے ان کے پاس محبتیاں نہیں ان کے لیے ان کے سنتاونہ کے کوئی شبت نہیں لیکن پاکستان کے لیے ان کا جو پریم امر رہا ہے اور یہ سٹیشل سٹیٹس مانگ رہے ہیں ماننیو جو ہمارے ہومنسٹر صاحب ہیں وہ اسٹریں کشویر کے اندر ہیں ہم ان سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی ایجنسیاں یہاں پر کام کرنی ہیں ان ایجنسیاں کو عدیش دیا جائیں ان ایجنسیاں کو کہا جائے کہ ان لوگوں کو غریفائی کیا جائے اور ان کے چہرے جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں ان میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکاری ملازم بھی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جبکہ کلیر ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم بھی جو ہے وہ کوئی بھی دیش کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن یہ دیش دروئی لوگ یہ کیبل جمہو کشمیر کے اندر نہیں یہ دیش کے کئی حصوں میں یہ گڑنائیں ہوئی ہیں کشمیر کے اندر بھی ایک کالج کے اندر اس پرکار کی گڑنائیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ویڈیو جو ہیں وہ فیس بک کے اندر بھری پڑی ہیں تو چہرے کلیر ہیں مانے نہیں ہیں وہ گرہ منتری صاحب جی سے ہم یہ نویتن کرتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد ایڈنٹیفائی کیا جائے اور ایسے دیش دروئیوں کو کھولی چاہیے کیبل ایسے دیش دروئیوں کے لئے کہیں بھی اس دیش کے اندر کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جس کو پاکستان سے پریم ہے وہ پاکستان چلا جائے اس کے لئے یہ جو باڑ رہے وہ کھلا ہے وہ پاکستان جا سکتا ہے لیکن جو دیش کا گردار جو دیش کے خلاب اس پرکار کی باتیں کرے گا جو دیش کے خلاب نارے لگائے گا جو پاکستان کے ساتھ پریم دکھائے گا ایک طرح ہمارے سینک لگاتار شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں ان آتگواتیوں کے دورہ اور پاکستان ان آتگواتیوں پرکشکشت کر کر دیکھیں جس پرکار سے ہم نے پہلے بھی برود کیا ہے کہ کسی بھی ایسے آتگواتی کو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ سی آئی ڈی کرتی ہے کئی ایجنسیاں کرتی ہیں جب یہ نوکری لینے جاتے ہیں تو ان کی نوکرییں نہیں ان کو ان کو جوتے ملنے کی یا گولیاں ملنی چاہیے دیکھیں میں نے کہا دیش کے کئی حصوں میں ایسا ہوا ہے لیکن خاص پر جو ہے وہ کشمیر کے اندر ایسی گڑھنے جانیپور کے اندر بھی ویٹس ایپ پہ کچھ ایسے سٹیٹس جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسے سٹیٹس ڈالے ہیں اور پاکستان گیلاریوں کے پوٹر ڈال کے انہوں نے لکھا ہے اور اس پرکار کی باشا کوپیوگ دیش کے لیے گرداری نہیں تو اور کیا ہے کبھی وہ سینیکوں کے لیے یاد دیکھیں ان گرداروں کے ساتھ دیکھیں ان گرداروں کو یا تو گولی ملنی چاہیے یا تیہار جیل اس سے کم کچھ بھی ہمیں برداشت نہیں اس لیے آج ہم وار نہ کرنے آئے ہیں دیکھیں ہمارے بھی جذبات ہیں ہم بھی دیش پریم سے ہمارے اندر بھی دیش پریم ہیں اگر کوئی ہمارے سامنے اس پرکار کی گڑھ نہ کرے گا تو کیا ہم اس کو چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے جب سینیک ہمارے شہید ہوتے ہیں جب ہمارے سینیک شہید ہوتے ہیں ان کے پاس کسی پرکار کی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کہیں بھی ان کے پاس نہ تو سمیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی موبتی ہے نہ کوئی دیا ہے جلانے کے لیے لیکن جب کوئی آنتگواتی مارا جاتا ہے تو یہ اس کو شہید کہتے ہیں اور جب کوئی سینیک مارا جاتا ہے شہید ہوتا ہے تو اس کو مارا گیا کہتے ہیں تو یہ دیش کے سینکوں کا اپمان ہے جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لیے شہد دیا ہے دیکھیں کھانا ہندوستان کا رہنا ہندوستان میں نوکریاں ہندوستان سے چاہیے ہر چیز ہندوستان سے چاہیے لیکن دیش پریم یہ پاکستان کا دکھائیں گے ایک ویڈیو اور آیا ہے جو جی ایم سی سرینگر میڈیکل کے گرلز ہوسٹل سے ویڈیو آیا ہے یہ وہی ہوسٹل کے بچے ہیں جن کو فری جو ہے وہاں پر سیٹس ملتی ہے سکولرشپ پر سیٹس ملتی ہے سرکاری سیٹس اور یہ بھی یہاں پر پاکستان کے نعرے اور لگاتار اس طرح کی بات دیکھیں وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے دیکھیں ہم سرکار سے یہ کہنا جاتے ہیں ہر چیز آپ کشمیر میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز آپ کشمیر کو پرائیٹی میں رکھ رہے ہیں کشمیر کو آپ پہلے رکھ رہے ہیں گرہ منتری آتے کشمیر میں جاتے سبیوی کشمیر میں ہیں تو کشمیر کو کیوں اتنا آپ اٹھا رہے ہیں جمہوں کے لوگ دیش بکتے ہیں جمہوں کے لوگوں نے ہمیشہ ترنگے کا سمبان کیا ہمیشہ یہاں پر دیش بکتی کا جذبت جو ہے وہ جمہوں کے لوگوں نے دکھایا یہاں کی سینہیں کئی پرکار کی چاہے وہ ڈوگرا ریزیمنٹ ہو جیک لائی ہو جیک رائی فل ہو چاہے وہ پنجاب ریزیمنٹ جمہوں کے لوگوں سے بھری پڑی ہیں اور ہمارے لوگوں نے یہاں پر شادتیں دیئی ہیں جس طرح سے فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کشمیر نے ٹو نیشن تھیوری کو پھکراتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ اپنا اقلیات جو ہے وہ رکھا تھا لیکن جب اس طرح کی گھٹنا ہے جو سامنے آتی ہیں تب چاہے فاروق عبداللہ ہو چاہے محبوبہ مفتی ہو عمر عبداللہ ہو کسی کے سب کے جمعان پر جو ہے وہ تعلی لگ جاتے ہیں دیکھیں ابھی چار پائن دن سے فاروق عبداللہ بھی جمہوں پروینس کے دورے پہ ہیں ہے آپ دیکھ رہے کس پرکار کے آپ کشمیر کے لوگوں کو سپیسل سٹیٹس مانگ رہے ہیں جو کشمیر کے لوگوں کے لیے اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے گیت گاریں تو کس پرکار کا سپیسل سٹیٹس ان کو ملنے چاہیے ان کو تو گولی چاہیے ملنے چاہیے جاتا ان کو جوتے ملنے چاہیے اس سے علاوہ اور کچھ نہیں نہ ان کو نوکریاں نہ ان کو کسی دیکھیں یہ پرتکریہ کیسے دیں گے وہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کریں وہ ابھی اتنے ہی دوشی ہے جتنے وہ لوگ ہیں جس پرکار سے بم پٹا کے سارے یام روڈ کے بیچ میں اور جیو جیو پاکستان کے نعرہ لگا رہے ہیں یہ لوگ شرمانی چاہیے ان لوگوں کو کھانا ہندوستان کا رہنا ہندوستان میں پہنا ہندوستان کا نوکری ہندوستان کی اور گنگار پاکستان کے گانے یہ ہم قطعی برداشت دیکھیں آج ہم ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے اور سرکار کو چتاب نہیں دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ سرکار اس کے اوپر ایجنسیوں کو لگا کر جلد سے جلد کاروائی کریں اگر سرکار نے ایسا نہیں کیا جمعو کے اندر بھی کچھ سٹیٹس ایسے وائرل ہوئے ہیں دیکھیں کاروائی ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے اندر بھی دیش کے پرتی جو سمبان ہے دیش کے پرتی پریم ہے اگر ہمارے سامنے کوئی پاکستان جندہ بارہ کا نعرہ لگائے گا ہم موہ توڑیں گے اس کا اور لیکن ہم پھر بھی پولیس پرشاسن کے اوپر وشواس کرتے ہیں ہم ماننی ایس 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 پی صاحب سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ جیسے جانیپور کے اندر بھی کچھ لوگوں نے سٹیٹس جو ہے باپ اس کمینگ کا سٹیٹس جو ہے ڈالا ہے اور وہاں کے افنیدی کی فوٹو ڈال کے اس پرکار سے لکھا ہے وہ ابھی دیش دروئی ہے یہ پاکستان برین جو ہے وہ یہاں پر نہیں چلے گا جم مو کشمیر پر نہیں چلے گا یہ ویڈیو ویڈیو جو ہے کچھ پہلے ہی پاکستان کے چینلوں پر رننگ کرتے ہیں ہمارے چینلوں کے پاس آنے سے پہلے اس کی پاکستان میں پہنچی کیسے یہی لوگ پہنچانے والے ہیں ان کے تار جو ہیں وہاں جھوڑے ہوئے یہ سامنے کلیر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے جھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے ان کو تیار جیل سے کم کوئی جیل نہیں ہونے چاہیے ان کو جوتے مارے جانے چاہیے روج ان کو جو ہے پولیس کے پٹے بڑھنے چاہیے تب تک یہ سودر نوالے نہیں ہیں جمہو کشمیر میں ان کے رہتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے گرہ مرتری کے رہتے دے کئے وہی میں نے کہا کہกریہ مرتری صاحب یہاں پر ہیں انھوں نے کل جمہو میں ریلی کی اس سے پہلے وہ کشمیر کے اندر تھے آج وہ high security کی ایک بیٹھک کے اندر ہے تو high security کی بیٹھک کے اندر یہ چچہ تو ہونی چاہیے کہ یہ دیش دروہی جو ہیں یہ دیش دروہی لوگ جو ہیں جس پرکار کی حرکت انہوں نے کل کشمیر کے اندر کی ہے اور کئی دیش کے حصوں کے اندر کی ہے تو یہ گرہ مرتری جی کو سوچ را چاہacked ہے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے دیکھئے گریہ منتری جو خود وہاں اور وہاں پر ایسا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے گڑنا ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کشمیر بدل رہا ہے دیکھئے یہ بار بار ہر چیز کشمیر کو دے رہے ہیں ہر چیز کے لیے کشمیر میں گریہ منتری دو دن کے دورے کشمیر میں جمبوں میں کیونے ایک ریلی کرنے آئے اور اس کے بعد ایک شاہ وہ بارڈر میں گئے اور جس پرکار سے انہوں یہ یہاں پر تھوڑا وہ کیا لیکن جو مین وہ تھے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ پرائیٹی کوئی بھی سرکار رہی ہو اس نے پرائیٹی ہمیشہ کشمیر کو دی ہمیشہ کشمیر کو ہی زیادہ دیا لیکن وہ کشمیر کے لوگ سوزرنے والے ہیں انہوں نے رات کو بتا دیا کہ وہ سوزرنے والے نہیں ہیں ان کے جیل سے کم کچھ نہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں جس کو پاکستان سے پریم ہے وہ پاکستان سے پاکستان میں چلا جائے اس کے لیے یہ راستے کھلے ہیں وہ جائے پاکستان تو یہ راستے بجرنگ دل کی طرف سے ان لوگوں کو جواب تھا جو لوگ پاکستان کی جیت کا جشن جو ہے وہ گھاٹی کے اندر یا بھارت کے اندر بنا رہے ہیں ان لوگوں کو جواب تھا اور کیونکہ یہ سیدھا سیدھا دیش دروہی کا معاملہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جس دیش میں کھا رہے ہیں اسی میں چھیت کر رہے ہیں اور ایسے میں جب گرہ مندری یہاں پر ہیں جب گرہ مندری یہاں پر دورہ کر رہے ہیں تو اس سمیں اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس سمیں ان کو ڈر کھوپ نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ جب وہ گرہ مندری آنے ہی ہوتے ہوں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے ایسے ایسے لوگوں کے اوپر کاربائی کی مانگ جو ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے اور ایجنسیس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھا جائے مانگ نہیں ہے ایسے ایس پی صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر جانی پور میں دیکھیں کہ یہ لوگ سٹیٹس بغیرہ لگا رہے تھے افریدی کے ان لوگوں کے اوپر کاربائی کی ضرورت ہے اور راشتے بجرنگ بل یہاں پر پردرشن پردرشن کیا جا رہا ہے ہم نے بھی آپ کو تصویریں دکھائی دی کہ یہ تصویریں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جیت کا جشن منا رہے ہیں اگر ایسے ہی جشن یہاں پر ہمارے دیش میں کسی دوسرے دیش کے لیے منتے رہے تو ہم لوگ اس پر بھروسہ کریں اور پاکستان کے لیے تو کیا کیا شب یہاں پر کائل آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ راشتے بجرنگ کی طرف سے جواب تھا آپ اپنی رائے ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں دینکشن سمجھا مجھے اور میرے سہی ہوگی ارن لوگ را خود نحصہ نمشکر